اسلام علیکم یوں تو حائل میری رستے میں سمندر کتنے چند یادوں کی صفینے ہیں سلامت اب تک احمد عدیم قاسمی کا یہ خوبصورت شیر مجھے اس لئے یاد آیا کہ یوں تو مجھے پاکستان چلی ویشن کا خبرنامہ چھوڑے ہوئے اتنے ماہو سال گزر چکے ہیں کہ اب اگر ان کا شمار کرنے بیٹھتی ہوں تو دل جیسے بیٹھنے سا لگتا ہے لیکن اس کا کیا کیجئے کہ اتنے برس گزر جانے کے واوجود خبرنامہ پڑھنے سے جو مجھے پہچان ملی وہ آج تک میری شخصیت کا حصہ ہے میں جہاں بھی جاتی ہوں لوگ مجھے اسی حوالے سے پہچانتے ہیں اور ایک یہ خوبصورت یاد ہے جو ہر وقت میرے ساتھ رہتی ہے اور پھر بھلا اتنی خوبصورت یادوں کو کوئی بھولانا بھی کیوں جاہے گا یہ سب میں اس لئے بات کر رہی ہوں کہ ہمارے اکثر دوست پرانی جو پی ٹی وی کے خبریں ہیں یا جو کچھ پروگرام ہیں ان کے بارے میں اکثر تذکرہ کرتے رہتے ہیں تو ہماری اپنی ذاتی لائبریری میں میری پرانی خبروں مطلب اس زمانے کی خبرنامی کے کچھ کلپس ہمارے پاس موجود ہیں وہ اس طرح سے کہ میں جب خبرنامہ پڑھنے جاتی تھی تو صدر وہ ریکارڈنگ کر لیتے تھے اور پھر یہ کیا انہوں نے کہ ایک ایک خبر اس میں سے نکال کے انہوں نے کم سے کم تین چار مہینے کی خبریں ایک جگہ جمع کر لی ایک ایک ہیڈ لائن کے ساتھ تو وہ کلپس ہمارے پاس موجود ہیں اور ذاتی میں نے اس لیے کہا کہ شاید اب جو آج کی نسل ہے وہ کبھی یہ سمجھ ہی نہیں پائے گی کہ اس زمانے میں یہ کوئی آج کی طرح کا ڈیجیٹل زمانہ نہیں تھا بہت بڑی بڑی ٹیپس ہوا کرتی تھی جن پہ ریکارڈنگ صرف ایک مہینے رکھی جاتی تھی یوں تو خیل یہ خبرنامہ رات کو نو بجے اسلام آباد سے براہ راست نشر ہوتا تھا پاکستان بھر میں لیکن پھر بھی کہ خبریں ہیں کسی وقت کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے تو ایک مہینے کے لیے خبروں کی ریکارڈنگ رکھی جاتی تھی اور ایک مہینے بعد پھر وہی ٹیپس دوبارہ ان کو استعمال کر لیا جاتا تھا تو اس لیے پاکستان ٹیلویجن کی بہت سے ریکارڈنگ اس وقت موجود نہیں ہیں تو ہم اس لحاظ سے اپنے آپ کو خوش خسمت ہی کہیں گے کہ ہم نے کچھ اپنے لیے ذاتی کچھ ریکارڈ رکھ لیا تو اب میں یہ چاہ رہی تھی کہ کچھ وہ کلپس جو ہیں وہ آپ لوگوں کو بھی سنوا ہوں کیونکہ ہمارے بہت سے دوستوں کی فرمائش ہے تو یہ چند کلپس ہیں جو مختلف وقتوں کے ہیں لیکن سفدر نے ان کو یجا کر دیا ہے تو یہ آپ لوگوں کی نظر موسیقی 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم پاکستان کی میاری وقت کے مطابق رات کی نوبت چکے ہیں پہلے اہم خبروں کا خلاصہ صدر جنرل محمد سیاو الحق نے بیرہین کو امن کا علاقہ قرار دینے کی ضرورت پر زور دیا ہے امریکہ نے اپنی جنگی جہازوں کو خلیج میں رکھنے کا فیصلہ کیا ہے اور صدر مملکہ جنرل محمد سیاو الحق نے کہا ہے کہ ملک کی نظریاتی اور جغرافیہ سردوں کا دفاع کرنا ملک کی مسلح افواج کا پیشہ وارانہ اور مذہبی فریضہ ہے آج وفاقی کابینہ نے کراچی پورٹرسٹ کی کارکردگی بہتر بھرانے کی غرصی کراچی پورٹرسٹ ایکٹ پر نظریسانی کے عمومی اصولوں کی منظوری دی صدر مملکہ جنرل محمد سیاو الحق نے تمام صدر کے سرکاری ملازمین کو مناسب میار زندگی فراہن کرنے کے لیے حکومت کے عظم کا عیادہ کیا ہے کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی نے آٹھ ارب اسی کروڑ روپے مالیت کے بیس منصوبوں کی منظوری دی ہے آج اسلام وفاقی کابینہ کے اجلاس میں قومی عامیت کے کئی امور پر غور کیا گیا صدر مملکہ جنرل محمد سیاو الحق نے قومیوں صوبائے سمیلیوں کے انتخابات اس سال سولہ نومبر کو کرانے کا اعلان کیا ہے ملک بھر میں کل عید الازحاب پورے دینی جوش و جذبے کے ساتھ منائی جا رہی ہے پنجاب کی نگرہ کابینہ بھی پندرہ اور وزارہ کو شامل کیا گیا ہے آج اسلام وفاقی کابینہ کے اجلاس میں ملک میں امن و آمان کی صورتحال کا تفصیل اجازت لیا گیا اور آئندہ کے لیے خصوصاً محرم الحرام کے دوران عامد اور ہم آہنگی کو یقینی بنانے کے سلسلی میں کئی اقدامات کی منظوری دی گئی آج سینٹ کو بتایا گیا کہ سندھ کی صورتحال افسوسناک ہے اور شہریوں کو تحفظ فراہم کرنی اور امن و آمان کی صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے حکومت نئے اقدامات کر رہی ہے دفتری خارجہ نے ٹائمز آف انڈیا کی اس خبر کو قطعی بے بنیاد قرار دیتے ہوئے مستعد کر دیا ہے جس میں بھارتی وزیراعظم راجیب گانڈی اور وزیر داخلہ بوڑا سینگھ کے قتل کی مبینہ سازشمی پاکستان کے ملوث ہونے کا الزام لگایا گیا تھا صدر مملکہ جنرل محمد سیاو الحق نے کہا ہے کہ افغانستان سے سویت فوجوں کی واپسی پروگرام کے مطابق جاری ہے صدر مملکہ جنرل محمد سیاو الحق نے علمائی کرام اور مشایق اوزام سے کہا ہے کہ وہ ملی اتحاد اور اسلامی نظام کے مکمل نفاظ کے لیے متحد ہو کر جدو جہد کریں تاکہ پاکستان کو فلاحی اسلامی مملکت بنانی کا نسبل این حاصل ہو سکے قومی اور صوبائی سملیوں کے لیے حلقہ بندیوں کے ابتدائی فیرست شائع کر دی گئی ہے مختلف دنوں کی خبروں کے کلپس آپ نے دیکھے یہ میری بہت ہی خوبصورت یادیں تھی بلکہ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ یہ میری زندگی کا خوبصورت ترین سروایا ہے جو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا آپ لوگ بھی اپنی یادیں میرے ساتھ شیئر کیجئے کومنٹس دیجئے یوٹیوب پر آ کر اور بہت ایک خوبصورت چیز جو مجھے آج تک یاد رہتی ہے میں نے ایک مرتبہ اپنے بی بی سی میں اسی طرح کا ایک کولم لکھا تھا تو اس کے بعد مجھے ایک خط موصول ہوا جنہوں نے یہ لکھا کہ جس وقت وہ یہ خبریں میں وہاں پر پڑھتی تھی اور وہ دیکھا کرتے تھے تو اس وقت وہ صرف پانچ برس کے تھے کسی گاؤں کا تذکرہ کر رہے تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ اس زمانے میں اس گاؤں میں ایک ہی ٹیلی ویجن ہوتا تھا اور جس وقت خبریں نو بجی کے خبر نمہ ہوتا تھا تو وہ سارے لوگ گاؤں کے لوگ ان کے حجرے میں جمع ہو جایا کرتے تھے اور ان صاحب نے یہ لکھا کہ وہ صرف پانچ برس کے تھے اپنے والد کی گود میں بیٹھا کرتے تھے انہوں نے لکھا کہ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ آپ کیا پڑھتی تھی لیکن بس میں آپ کا چیرہ دیکھتا رہتا تھا اور وہی میں جب بھی آپ کو دیکھتا ہوں تو وہی تمام یادیں میرا گاؤں کا منظر میرے والد اور وہ تمام لوگ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتے ہیں تو مجھے بہت خوشی ہوتی ہے کہ میں لوگوں کی بچپن کی یادوں کا ایک حصہ ہوں تو آپ آئیے اپنے کومنٹس لکھئے اپنی یادیں میرے ساتھ شیئر کیجئے اور یوٹیوب پہ بہت جگہ ہوتی ہے آپ لوگ یہ کر سکتے ہیں اور اس لئے میں آپ لوگوں سے بار بار درخواست بھی کرتی ہوں کہ میرے پاس اور بھی کچھ کلپس ہیں پرانی ریکارڈنگز ہیں پی ٹی وی کے زمانے کی تو انشاءاللہ وہ ہم لوگ آہستہ آہستہ اس کو ڈیجیٹل کر کے لوڈ کرنے کی کوشش کر رہی ہیں تو انشاءاللہ اگر آپ لوگ انہیں سبسکرائب کیا ہوگا تو پھر جیسے ہی میں کوئی چیز پوسٹ کروں گی آپ کو اطلاع مل جائے گی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے گی بہت شکریہ خوش رہیے اور خدا حافظ موسیقی